بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا محضبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوڈیو پیارے بھائی اور بہنوں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں اس موسم کے لیے جبکہ سردی آ چکی ہے اور دن بہ دن اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے لوگ جو اصابی کمزوری ہے ایسے سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی لا جواب نسخہ شیر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک آسان اور سستہ بننے والا قوت کا نسخہ ہے جو لوگ تھوڑے سے پیسے خرچ سکتے ہیں وہ اس نسخہ کو ضرور بنا لیں اور یہ نسخہ بے ضرر ہے اس میں کوئی خطبناک چیز بھی نہیں اور یہ جوانوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ادھیر عمر کے لوگوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں بودھوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے زافران لینا ہے ایک طولہ ریگ ماہی گولڈن آپ نے لینی ہے ایک طولہ دارچینی آپ نے لینی ہے ایک طولہ لونگ آپ نے لینی ہے ایک طولہ مغز جائفل آپ نے لینی ہے ایک طولہ جلوتری آپ نے لینی ہے ایک طولہ تخم حرمل آپ نے لینی ہے ایک طولہ اکر کرا خالص اصلی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے تین طولہ اور شہد جو ہے خالص شہد چھوٹی مکھی کا اگر چھوٹی مکھی کا دستیاب نہ ہو سکے تو پھر بڑی مکھی کا بھی لے سکتے ہیں اگر بیری کا مل جائے تو سب سے بہتر ہے اگر بیری کا نہ ملے تو پھر جو بھی خالص شہد آپ کو دستیاب ہو جائے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے آدھا کلو اب آپ نے اس کی تیاری ایسے کرنی ہے کہ تمام عدویات کو بالکل باریک پیس لیں باریک پیس لے کے بعد شہد میں ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کی ماجون سی بنا لیں آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ اس کی خوراک ہے یہ درمیانہ چمچ آپ نے لینا ہے عمر طاقت وزن کے مطابق صبح و شام کھانا کھانے کے ایک گنٹہ بعد دودھ پتی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایسے تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری کا شکار ہیں لیکن ان کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو تو وہ اس نسخہ کو لے سکتے ہیں یہ بہت آلہ پائے کا آسان سستہ اور بے ضرر نسخہ ہے اس میں کوئی کشتہ نہیں کوئی کیمیکل نہیں کوئی خطرناک چیز نہیں کوئی زیریلی دوا نہیں ایسے لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ مردانہ کمطور پر کمزور ہیں ان کو صورت انزال کا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ان کو سابی کمزوری ہے جسم میں تھکاوٹ سستی دردے رہتی ہیں تمام اصابی علامات سستی رہنا تھکاوٹ رہنا لو بلڈ پریشر رہنا یا ایسی صورت کے جب سردی کی وجہ سے بندے کو بار بار ٹھنڈ لگ رہی ہو یا ایسے لوگ جو موسم سرما آتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں بار بار ان کو نزلہ لگ جاتا ہے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں سردی بہت زیادہ لگتی ہے کپک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے اس نسخہ کو آپ ضرورت کے مطابق پندرہ دن سے لے کے ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مزاج کے اعتبار سے یہ خوشک گرم مزاج کا بنے گا خوشک گرم مزاج کا حامل یہ نسخہ تمام تر اصابی علامات تمام تر خوشک سرد مزاج کی علامات اور ایسی صورت جب غدی اصابی گرم تر مزاج میں حرارت کے اخراج کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں مردانہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے حرارت کے اخراج کی وجہ سے لو بلڈ پریشر مسلسل رہتا ہے تھکاوت سستی کمزوری مردانہ کمزوری صورت کا مسئلہ بن جاتے ہیں وہاں بھی یہ نسخہ کام کرے گا مردوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نسخہ کو استعمال کریں خواتین بھی اگر اصابی یعنی بلغمی مزاج میں مبتلا ہوں اور ان کو زیادہ تھنڈی چیزیں موافق نہ آئیں اور وہ بار بار بمار ہوتی ہو یا جنسی بے رغبتی کا شکار ہوں تو وہ اس نسخہ کو استعمال کر سکتی ہیں مزاج کے اعتبار سے خوشک گرم مزاج کا نسخہ ہے موسم سرما کے لئے لا جواب تفہ ہے آسان اور سستا نسخہ ہے کیمیکل فری ہے کشتہ جات سے فری ہے بہت ہی اچھا آلہ پائے کا آسان سا نسخہ ہے آپ بنا کر اس کو استعمال کریں انشاءاللہ جو استعمال کرے گا وہ ہمیں دعا دے گا آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ تک مرض اور مریض کی حالت کو مدن نظر رکھ کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ